حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان نے امریکی ترقیاتی ادارہ یو ایڈ متحرک ہے اسلام آباد میں امریکی تعاون سے قائم ہونے والے ذرع تحقیقاتی مرکز کا دورہ کیا ذرعات کے شعبے میں بھرپور تعاون کی پیشکش کر دی مشن ڈائریکٹر جولی کون کہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مستقبل میں مزید پروغ پائیں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے 75 سال مقمل ہونے پر امریکی حکومت کے خصوصی ففت نے نیشنل اگریکلچر ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے مشن کی ڈائریکٹر جولی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات وسیل بنیاد اور گہرے ہیں جو آنے والے دنوں میں مزید پروغ پائیں گے ان کا کہنا تھا کہ امریکی ترقیاتی ادارہ یو ایس اے آئی ڈی پاکستان نے زراد کے شعبے میں تعاون اور معاشی ترقی کے لیے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے دونوں ملک مل کر عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے اور اس تعاون سے پاکستان کو معاشی طور پر مستحقم اور خوشحال بنایا جائے گا پاکستان اگریکلچر ریسرچ کانسل کے چیئرمن ڈائریکٹر غلام نے کہا امریکی شراکتداری کے نتیجے میں نیشنل اگریکلچر ریسرچ سینٹر وجود میں آیا جس نے معاشی تعمیر و ترقی میں قلیدی کردار ادا کیا ہے مشن ڈائریکٹر جولی کانن نے نیشنل اگریکلچر ریسرچ کانسل کے آہاتے میں ایک پودا بھی لگایا